اسلام علیکم دوستو دو ڈیولیمنٹ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے دوستو نارملی کچھ پہلے جو پروجیکٹ تھے ریکوڈڈک کی بات کرنے جا رہا ہوں کیا ہوتا تھا کہ کچھ پروجیکٹ کے اندر کیونکہ پاکستان کے پاس اپنا تو کوئی یونٹ نہیں ہے جسے پاکستان اگر سونے کو ریفائن کرنا ہے تو پاکستان کے اندر ہی کر لے اور یہ پتہ چل جائے کہ آخر جو را مٹیریل نکالا جا رہا ہے اس میں کتنی سونے کی مقدار ہے یا کپر کی مقدار ہے تو کیا ہوتا تھا کہ جو فرم انویسمنٹ کرتی تھی وہ اپنی کنٹری کے اندر ہی لے جاتی تھی اسے اور وہاں کیونکہ یونٹ ہوتا تھا تو وہاں جا کر یہ سب کچھ کرتی تھی تو یہاں اب چیز اگر سو روپے کی ہے تو اسے وہ ساٹھ روپے بھی بتا سکتی ہے تو اس طرح کہ کافی زیادہ چانسیز رہتے تھے اور جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ مادنیت پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کا بھی یہی مسئلہ رہتا ہے جو کنٹریز خود انویسٹ نہیں کر پاتی اور اپنے ذکھائر خود نکال نہیں پاتی وہاں جو کمپنیز آ کر انویسٹ کرتی ہیں تو یہ کافی زیادہ رہتا ہے مسئلہ کہ وہاں جو چیز نکلتی ہے اگزیکٹلی وہ نہیں بتائی جاتی بلکہ چوری کی جاتی گیا تو اس طرح کہ کافی زیادہ مسئلے تھے تو ریکوڈڈی کے اندر جو نئی انفرمیشن سامنے آئی ہے اس میں دوستو یہ پتا چلا ہے کہ جو ریسنٹ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے ریکوڈڈی کو لے کر اب اس کے تحت کیونکہ یہ کینیڈین کمپنی سے کیا گیا لیکن ایک سعودی ایرابین فرم کے ساتھ ایک ریفائنری گوادر کے اندر ہی سیٹ اپ کی جائے گی اور اسی کے تحت جو منرل ہوں گے اسے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا سائٹ سے یعنی اب انشاءاللہ جو کونٹیٹی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی پتا چل جائے گا اگر سو روپے کا فرد کرنے سونا نکل ہے تو وہ اگزیکٹ سو روپے کا ہی وہ اس کی جو پارٹرنشپ کے اندر رکھا میں وہ تقسیم ہوگی پچاس روپے پاکستان کے ہوں گے پچاس روپے بیری گولڈ کے ہوں گے تو پہلے کیا تھا اگر بیری گولڈ کھو دی کہ اپنے ملک میں لے جاتی کینیڈا میں لے جاتی اور وہاں بتاتی کہ بھی اسی روپے کا سونا نکل ہے تو پاکستان کو تو اس لحاظ سے چالیس روپے ملنے تھے تو اب یہ انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو یہ بڑی انفرمیشن سامنے آئی ہے کہ سعودی ایربین فرم گوادر میں ایک ریفائنری لگائے گی تاکہ منیرلز کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکے ان کی سائٹ سے اب یہاں دوستو مزید یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب کیونکہ جو حیصہ ہے بلوچستان کا یہ پچیس پرسن کر دیا گیا ہے تو اس میں بلوچستان کی جانب سے کوئی انویسمنٹ نہیں کی جائے گی جتنی بھی انویسمنٹ ہوگی وہ بیری گولڈ کمپنی کر کے دے گی اور اگر تین سالوں کے اندر انہوں نے کام کا اگاز نہیں کیا تو گورنمنٹ یہ فری ہو جائے گی مطلب عزاز ہو جائے گی کہ وہ ٹھیکہ کسی اور کمپنی کو دیتے تو اب جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے یہ کافی فلیکسیبل نظر آتا ہے پاکستان نہیں پوائنٹ آف ڈیو سے اس کے علاوہ جو کیونکہ یہ بلوچستان کی سرزمین بنتی ہے جہاں سے سب کوئی نکالا جائے گا تو دوستو بلوچستان کو ریالٹی کی مد میں بھی پیسے دیے جائیں گے اور یہ سب کوئی دے گا بیری گولڈ اور چالیس اڈو روپیہ کھرچ کرے گا بیری گولڈ جو یہاں کا علاقہ ہے اس کی ڈیولیمنٹ کے لئے یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا اور بلوچستان کو بھی بہت کچھ حاصل ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہ بھی انفرمیشن سامنے آئی ہے کہ اس کمپنی کو صرف سو سکوائر کلومیٹر کا ایڈیا الارٹ کیا گیا ہے سو سالوں کے لئے اور وہ بھی اگر تو وہ تین سالوں کے اندر کام کا آگاز کر دیتی ہیں پھر یہ بھی دوستو اب یاد رکھیں کہ یہ ایڈیا بہت بڑا ہے یہ سو سکوائر کلومیٹر کا ایڈیا نہیں ہے جہاں سے یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے سونا اور اس کے علاوہ کپر بلکہ یہ شاید اسے کئی گناہ زیادہ بڑا ایڈیا ہے تو اب پاکستان کی گورنمنٹ فری ہے کہ وہ دوسرے جو ایڈیا بنتی ہیں وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے یا انہیں ٹھیکے کے اوپر دے دے تو وہاں سے جو کچھ نکالا جائے گا سونا وغیرہ وہ مزید پاکستان کو امیر کرے گا تو یہ دوستو مزید معلومات سامنے آئی تھی تھوڑی سی اس پروڈیکٹ کو لے کر یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کی اب ایک اور بری ڈولیمنٹ کی بات کرتا ہوں تو دوستو الحمدللہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے اور پانچ ارب ڈالر کا پاک افغان ازبک جو ریل روڈ ہے جس کے ذریعے جو سینٹرل ایشن کانٹیز ہیں وہ پاکستان کے ریلوے ٹریک کے ساتھ جھوٹ جائیں گی اس کا بھی آگاز کر دیا کیا ہے تو یہ بہت بڑا پروڈیکٹ ہے مالیت سے ہی پتا چلتا ہے کہ پانچ ارب ڈالر اس کی ایسٹی میٹیڈ کاسٹ ہے تو یہ غالباً ازبکستان نے اپنی سائیڈ کی طرف سے اس کا آگاز کر دیا ہے یہاں دوستو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ جو دسچنس ہے سینٹرل ایشن کانٹیز کا یعنی ازبکستان کا پاکستان کے ساتھ یہ کافی زیادہ بن جاتا ہے تو جو ریلوے لنک ہوگا اس کے ذریعے ایزیلی جو پروڈیکٹس ہیں وہ موف کر پائیں گی ازبکستان سے گوادر پورٹ کی طرف اور گوادر پورٹ سے ازبکستان کی طرف تو کافی زیادہ اکنامیکلی یہ پلان بنایا گیا ہے کافی زیادہ سستہ پڑے گا ازبکستان کو اگر تو وہ پشاور کے ذریعے پاکستان کے ساتھ ریلوے روڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے سوری ریلوے لنک کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو فروری دوہ در بائس کو ایگریمنٹ تیک کیا گیا تھا کہ چھے سو کلومیٹر لمبی یہ ریل پروڈیکٹ کو مکمل کیا جائے گا پاکستان ازبکستان اور افغانستان کے درمیان یہ مزار شریف کابل اور پشاور یہ تین علاقے ہیں جہاں سے یہ کنیکٹ ہوتا ہوا پاکستان کی طرف ہے کا یہ مزار شریف کابل تو بنتاب افغانستان کے اندر ہے لیکن آگے اس کے ساتھ ہی ازبکستان ہے تو ازبکستان سے ہوتا ہوا یہ ریلوے لنک آگے افغانستان اور پھر پاکستان کا آگے مجود ہے ریلوے لنک پہلے سے ہی تو اس طرح جو ازبکستان ہے اسے کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ کافی زیادہ سستی جائے گی بھی اور آئے گی بھی اور انشاءاللہ پاکستان ایک ٹرانزیٹ ہب بنے گا پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی جو سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں یہاں پاکستان کا کردار کافی زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ دوستو ایک اور خوشکبری میں نے آپ سے شیئر کی کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں اور اسے انشاءاللہ پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوگا جتنے دوسرے ممالک پاکستان کی گوادر پورٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پاکستان کا اثر ورسوک بڑے گا گوادر پورٹ فیمس ہوگی اور فیوچر کے اندر یہاں بہت ساری جابس بھی نہیں پیدا ہوں گی تو یہ دوستو دو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ مجھوڑ بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے